بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیون ایٹ نائن ٹی وی چینل کے ساتھ افضل آشمی حاضر ہے قابل صد احترام استاذ اکرام عزیز طلبہ و طالبات اور معزز ویورز اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انتحان میٹرکس سالانہ دو ہزار اکیس میں لازمی مضامی یعنی اردو انگریزی اسلامیات اور مطالع پاکستان میں کس حساب سے یعنی کس ریشو سے مارکس دیے جائیں گے محکمہ تعلیم کی طرف سے جو طریقہ کار بتایا جا رہا ہے اس کے مطابق میٹرٹ میں حاصل کردہ ٹوٹل مارکس یعنی میٹرک کے وہ مضامین وہ الیکٹیو مضامین جیسے کہ محکمہ تعلیم نے اعلان کیا ہے اور محکمہ تعلیم کی ہدایت کے مطابق انتحان لیا جا رہا ہے الیکٹیو مضامین چار الیکٹیو مضامین میں جتنے بھی مارکس حاصل کرے گا کوئی بھی طالب علم تو اس کو اس کی ریشو نکالی جائے گی اس کی ریشو کے ساتھ لازمی مضامین کو اٹیچ کیا جائے گا یعنی جتنی بھی پرسنٹیج کے لیں گے وہ ان چار مضامین کے مارکس کو اکٹھا کیا جائے گا ان کی جو بھی پرسنٹیج نکلے گی اس کے مطابق لازمی مضامین کو نمبر تفویز کیے جائیں گے یا لازمی مضامین کے نمبر لگائے جائیں گی مثال کے طور پر اگر کوئی طالب علم ان الیکٹیو مضامین میں یعنی فیزکس یہ سینس طلبہ کی بات کر رہا ہوں میں فیزکس کیمسٹری بیالوجی اور میتھمیٹکس ان میں کوئی طالب علم کلی طور پر ایٹی پرسنٹ مارکس حاصل کرتا ہے تو یہی ایٹی پرسنٹ کے حساب سے اسی انہی ایٹی پرسنٹ کے حساب سے لازمی مضامین میں نمبر دیے جائیں گے اردو میں بھی ایٹی پرسنٹ کے حساب سے نمبر دیے جائیں گے انگریزی میں بھی ایٹی پرسنٹ کے حساب سے نمبر دیے جائیں گے مطالعہ پاکستان میں بھی اور اسلامیات لازمی میں بھی ایٹی پرسنٹ کے حساب سے مارکس تفویز کیے جائیں گے اب وہ پریکٹیکل کا ماملہ ہے تو اس میں بھی اس فارمولے کے تحت جو کہ ہم تک پہنچا ہے ظاہر ہے کہ پریکٹیکل کے مضامین میں بھی اسی ایٹی پرسنٹ کے حساب سے ہی منور تفویز کیے جائیں گے یعنی فیزکس کا اگر پریکٹیکل ہے تو فیزکس کے پریکٹیکل میں بھی اسی پرسنٹ کے حساب سے اس طالب علم کو پریکٹیکل میں اسی پرسنٹ مارس دیے جائیں گے اسی طرح کیمسٹری میں بھی اسی پرسنٹ دیے جائیں گے بیالوجی میں اسی پرسنٹ دیے جائیں گے اور اگر کسی کا کمپیوٹر ہے تو کمپیوٹر میں بھی اسی پرسنٹ یعنی جو بھی ان کا پریکٹیکل کا مضمون ہے اسی ریشو سے جس ریشو سے کوئی بھی طالب علم اپنی کارکردگی دکھائے گا الیکٹیو مضامین میں اسی ریشو سے ان کو یہ نمبر تفریز کیے جائیں گے اب یہاں پر ذراعہ ابلاغ کے ذریعے میڈیا کے ذریعے ادھر ادھر سے باتوں کے ذریعے ادھر ادھر کی معلومات کے ذریعے جو معلومات ہم تک پہنچتی رہتی ہیں جہاں ہم سنتے رہتے ہیں کوئی یہ کہتا ہے کہ جی زیرو پوائنٹ نائنٹی فائیو ملٹیپلائی بھی الیکٹو مزامین جو بھی الیکٹو مزامین میں کوئی ایک الیکٹو مزامین میں کوئی نمبر لیتا ہے تو اس کو ملٹیپلائی کر کے زیرو پوائنٹ نائنٹی فائیو سے اس میں سے مائنس ون کیا جائے گا تو یہ انگریزی کے نمبر آ جائیں گے یا اردو کے نمبر آ جائیں گے پھر کسی میں زیرو پوائنٹ نائنٹی فائیو سے ملٹیپلائی کر کے دے رہے ہیں اس کو ملٹیپلائی کریں گے جب کسی الیکٹو مزامین والے الیکٹو مزامین کے حاصل کرتا ہے نمبروں سے اور ان میں سے مائنس ٹو نکالیں گے تو پھر انگریزی یا اٹو کے نمبر یا پاکستان کے نمبر آ جائیں گے تو اس طریقے سے تو تین چار فارمولے گردش کر رہے ہیں جو کہ مختلف ذرائع سے لوگوں میں پھیلے ہوئے ہیں جب لوگوں سن رہے ہیں یا اس کے مطابق یا ہم تک ہم سنتے رہتے ہیں تو اصل جو کہ جو فارمولا یا طریقہ کار ذہن کو اپیل کر رہا ہے وہ ایک ہی سیدھا سادھا فارمولا ہے کہ جو جتنے پرسنٹ کوئی بھی طالب علم میٹرک کے تمام الیکٹرپ مضامین میں مارک ساصل کرے گا اسی کے مطابق باقی تمام امتحان نہ دیے گئے لازمی مضامین پر بھی لاغو کیے جائیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امتحان میں امتحان ایک ہے اور فارمولے چار پانچ گھڑ کے یا چار پانچ فارمولے بنا کے لاغو کرنا یہ کسی فارمولے کے تاعت سمجھ نہیں آ رہے مازہ امتحان ایک ہے تو فارمولا بھی ایک ہی ہوگا یہ جتنے بھی فارمولے تیار کیا جا رہے ہیں یا پن ذرہ بنار سے یا اخباروں میں یا جسری ذرہ بنار سے معنوات ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی خاص کوئی صداقت نظر نہیں آتی یہ جو ایک سمپل سا فارمولا جو کہ ہم سن رہے ہیں کہ محکمہ تعلیم کی طرف سے ہے گو کہ اس میں بھی دیکھو کہ محکمہ تعلیم بعد میں کوئی اس میں کوئی تبدیلی کر دے یا محکمہ تعلیم کی طرف سے جو معلومات جو ذہن کو اپیل کر رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ جو الیکٹر مضامین میں بچہ مارس حاصل کرے گا اسی کے مطابق ان کو لازمی مضامین میں بھی نمبر دے دیے جائیں گی اب سوال یہ ایک اور بھی اٹھتا ہے کہ اگر کوئی طالب علم ایک یا دو یا تین الیکٹیو سبجیکٹ میں فیل ہو جاتا ہے اس کو کس حساب سے مارس دیے جائیں گے ظاہر ہے کہ ہر بندہ یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی میثمیٹکس میں فیل ہو جائے گا کوئی فیزکس میں فیل ہو جائے گا کوئی بائیو میں فیل ہو جائے گا تو اب ان کے نمبر جب ان کے مارس ان کو کیسے تفویز کیے جائیں گے تو اس کے لئے ہم نے جو فیل شدہ طالب علم ہوں گے ان کو محکمہ تعلیم کیسے ٹریٹ کرے گا یا ٹریٹ کرنے کا امکان ہے تو اس کے لئے ایک الہدہ ویڈیو ہم نے تیار کی ہے بہرحال اتنا ہی میرا خیال میں جو ایک پیٹرن سمجھ لیں یا ایک فارمولہ سمجھ لیں یا ایک طریقہ کار سمجھ لیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے تو اسی کے طاعت ہی شاید یہ مارس دیے جائیں گے مارس تفریز کیے جائیں گے باقی معاملات کے بارے میں الہدہ ویڈیو آپ تک پہنچا دیں گے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب فرمائیں بیل آئیکن کو ٹیچ کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ تک پھولی پہنچ جائیں اور آپ کو معلومات فرام کر دی جائیں اس لئے کے ساتھ ہی آپ سے اجارت اللہ نگے بان